کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کراچی کے علاقہ کورنگی میں کرسٹن کمیونٹی کا احتجاج بڑی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئے تفصیلات کے مطابق کورنگی سیکٹر 48 ایف میں کرسٹن کمیونٹی کے زیر استعمال گراؤنڈ کے تنازب احتجاج کیا گیا اور ڈی سی کورنگی علی زہدی اور پولیس کے اخلاق وظاہرین نارے بازی کی گئی مسیحی عبام نے اپنے موقع میں بتایا کہ مقدسہ ماں مریم نامی گراؤنڈ میں چالیس سال سے ہم عبادات کر رہے ہیں اور آج ڈی سی کورنگی علی زہدی کا عملہ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ہمیں بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس مقام پر چائنہ کٹنگ کر کے پلارٹ بنا کر فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ پولیس نے اپنے موقع میں کہا کہ دو افراد کا تنازہ ہے معاملہ خراب نہ ہو اس لیے پولیس کی نفری بھیجی ہے اور سو اتحال کو قابل میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر قائدین جمع ہے جو اس اتجاج میں یہاں پر جتنے بھی ہمارے سارے دوست ہیں سب کا بہت شکریہ اور میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی پارٹی کی عادت سے حکومت سینج سے آپ کا یہ جو مقدمہ ہے اس کو بڑے اچھے دعا سے پیش کیا ہے اور برکور طریقے سے اس کی جنگ لڑی ہے اور جو بھی اگر یہاں پر کوئی مقامی انتظامیہ کا کوئی شخص اگر اس میں شامل ہے اور وہ اگر یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس علاقے میں انتشار پیدا کیا جائے اور پاکستان میں بسنے والی مسیح قوم جو ہمیشہ امن کی پیامبر رہی ہے جس نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے پرنگی نمبر ڈھائی مکدسہ مریم زیارت مکدسہ مریم والی گراؤنڈ جو کہ نائنٹین ایٹی ٹو سے رسٹرو کی ملکیت ہے اور یہاں پر پروگرام ہوتے ہیں یہاں پر لینڈ مافیا پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ آکے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے مسیحی اقیدے کے مطابق پتہ مندی کا نشان کراس کے نشان لگے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی تو میری سب لوگوں سے درخواست ہے جو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یہاں پر حاضیروں اور آکے اس دہشت گردی کے عمل کو غد کریں آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ یہاں حاضیروں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ